موسیقی ہماری ڈائیٹ میں لازمی شامل ہونے چاہیے تو ویٹیمن سی کالشیم اور آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے فروٹ انٹیک کریں زیادہ سے زیادہ آپ راف فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور جوس کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا انٹیک کرنا ٹائم تو ٹائم آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے لیکن ایک پروپر ٹائمنگز کا ساتھ اگر آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے جن لوگوں میں ہون کی کمی ہو تو وہ ہون کی کمی ہے وہ اسے کبر کرنے کے لئے فالک ایسے کے کپسلز لیں کیونکہ بالوں کی گرنے کی بہت بڑی وجہ خون کی کمی ہوتی ہے اس کے حساست ہیر وائٹا کے کپسلز ہیں جو کہ ہیر گروت اور ہیر جو نورشمنٹ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کے سپلیمنٹس لیں گے تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے ٹائم کی ٹائم آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور آپ ریگولر بیسس پہ بھی لے سکتے ہیں انٹیک کرنا ہوتا ہے دن میں ایک کپ دودھ اور دودھ کے ساتھ بہت سارے نٹس جو ہوتے ہیں ہم لیتے تو نہیں ہیں لیکن اگر پاورڈر کی فوم میں ہو جائیں تو پھر ایزیلی آپ انٹیک کر سکتے ہیں اس میں تمام کے تمام نٹس بھی ہیں اور بھنے وے چنے بھی ہیں اور السی اور سورج مکھی کے پھول بھی ہیں سردی کے موسم میں تو ایزیلی انٹیک ہو جاتا ہے مگر گرمی کا موسم ہے تو اس طرح سے پھول مکانے جو ہوتے ہیں ان کو آپ روسک بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ دودھ پکا کے بھی لے سکتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پر ڈائیٹ اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی بالوں کی ایک افضائش میں بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اب وہ جو ماسک ہے اس کی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ نے یہاں دہی ایک کپ لینا ہے اور جو دہی ہیں اس میں پروٹین ہوتے ہیں جو بالوں کو جڑوں کا مضبوط کرتا ہے یہ گھر کی بنیوی دہی ہے آپ آرکیٹ کا بھی لے سکتے ہیں اور خالی دہی بھی بیسٹ کنڈیشنر آپ کے بالوں کو لے لیکن اس میں تین چیزیں شامل کروں گی تو ساتھ ہی میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل کوئی اور تیل آپ نے شامل نہیں کرنا سرسوں کا تیل بیسٹ کنڈیشنر بھی ہے اور ایک نیچرل ایک آئل ہے جو کے بیسٹ کام کرے گا آپ کے بالوں کے لیے اس میں ویٹامین اور منورل سب کچھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے ویٹامین ای کے یہ کیپسل آپ کو ایزیلی کسی بھی فارمیسی سے مل جائیں گے ایک نومیکل بھی ہے اور یہ تمام چیزیں تینوں مل کے آپ کے بالوں کے لیے پیسٹ ماس کا کام کریں گے بس دہی کو اچھا طریقہ سے بیٹ کر لیں اورڑی میں نے بیٹ کیا ہوا تھا اور بہت اچھی اس کی کنڈیشنر ایب اور گھر کا جو لگاوا دہی ہوتا ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے سرسوں کا تل شامل کرنا ہے پھر اس کو اچھا طریقہ سے بیٹ کر لیں اگر آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو بیٹ کرنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ رکھنے تک کہ ہر چیز اچھا طریقہ سے جذب ہو جائے اب یہاں میں میں ویٹامین ای کے کیپسل ہوں گے ریکوائر کرتے ہیں جتنے آپ کے ہیر کی لیندھ ہو اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہیں تو آپ پھر اس میں تین سے چار لازمی ڈالیں کیونکہ جو ویٹامین ای کے جو کیپسل ہوں گے یا کے بالوں کی شائن کے لیے بہت اچھا کام کریں گے تو اب یہ تمام تینوں چیزوں کا میں مکس کر کے رکھ دوں گی اور اس کے علاوہ ان تینوں چیزوں کا مکس کرنے کے بعد بالوں کا جو صاف جو ہوتا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ماسک تب ہی اثر کرے گا جب آپ کا سکالپ صاف ہوگا گندے بالوں پر کبھی جو ماسک ہوگا وہ اچھا ریزلٹ نہیں دے گا اب یہ جو ہیر ماسک ہم نے ریڈی کیا یہ بیسٹ کنڈیشنر کے ساتھ ہیر سپاک کا بھی کام کرے گا اس کو جسٹ مکس کرتے جائیں آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر کا میں نے آپ کو بتایا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو ایزٹیزے اس طرح یوز کروں گی اور اب اس کو دس سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو تھوڑا سا چیزیں اچھا طریقے سے مکس اپ ہو جائیں اور بال جو ہیں وہ میرے ایک سے دو دن پہلے واش کیے ہوئے تھے تو اب یہ کنڈیشن ہے میرے بالوں کی ان پہ میں نے اپلائے کرنا ہے ریگلور بیسس پہ استعمال کرنے کے بعد بال اتنے بے روخے نہیں ہوتے جب ہم نہیں استعمال کرتے تو بال کنڈیشنر کے بغیر تو بہت بے روخے ہوتے ہیں اچھا اپلائے کرنے کے لیے آپ اس کی پارٹیشن بالوں کی کر لیں تو وہ ایزیلی اپلائے ہو جائے گا اور کسی بھی اچھی قوم کو آپ استعمال کر لیں یہاں پہ میں نے بالوں کی پارٹیشن کر لی تھی اب اس میں میں اپلائے کروں گی سب سے پہلے تو میں جو اوپر والی سائٹ اس پہ لگاؤں گی جب اچھے طریقے سے اوپر کی سائٹ پہ لگ جائے گا پھر میں تمام کا تمام جو ہے وہ روڈ سپیس کالپ پہ لگا دوں گی اور ساتھ کے ساتھ بالوں کی لنٹ پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو اپلائے کریں اور لنٹ پہ اپلائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جو آپ کا یہ ماسک ہوگا وہ اپلائے ہو جائے گا تو یہاں یہ میری کنڈیشن ہے پیچھے کوئی بھی آپ تاول رکھ لیں تاکہ اچھے طریقے سے مجزب ہو جائے اور آپ کے جو شرٹ ہے وہ خراب نہ ہو یا کوئی پرانی شرٹ لینے اچھا یہاں پہ پھر آپ اس کو بالوں کے ایک بند کی صورت میں بنا لیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کوئی شاور کیپ لے لیں یا اگر نہیں ہے تو کوئی بھی پولی بیگ لے آپ اس کو اپنے سر پر لگا لیں 45 منٹ تک کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا اب جب میں اس کو واش کروں گی تو سب سے پہلو تو میں اس کو کسی مطلب پانی میں کھلے پانی سے میں اس کو واش کروں گی تاکہ تمام جو مکسچر وہ بالوں میں لگا وہ اچھے سے نکل جائے کوئی بھی مائل سا شیمپو لے لیں بس اس کو واش کرنا سب سے پہلو تو میں لنٹھ واش کرتی ہوں کنڈیشن بالوں کی دکھائی ہے اس میں کسی قسم کے میں نے ایکسٹرا لائٹ کا استعمال نہیں کیا اور آپ کے سامنے سارا ریزلٹ ہے جسٹ میں نے تین چیزیں انگریڈینٹس شامل کیے تھے اور یہ بیسٹ کنڈیشنر ہے بیسٹ ماسک ہے آپ کے بالوں کے لیے پیشنٹس کے ساتھ ریگلر بیسس پہ لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا میں نے ریگلر بیسس پہ اس کو لگایا تب جا کے یہ میرا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیسا یہ ہیر ماسک ہے نورملی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ پاتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ہیر ماسک کو سپیشلی اس رینی سیزر میں جب بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور کمنٹس میں مجھے اپلائے کرنے کے بعد بتائیے گا تھوڑا سا بس آپ کو پیشنٹس رکھنی ہوگی سپیشنٹس رکھنی ہوگی